موسیقی پیڑ ہم پیڑ کیوں لگاتے ہیں اس لئے لگاتے ہیں تاکہ اس پیڑ سے ہمیں اچھا فل ملے میٹھا فل ملے یا جس پرکار کا بھی پیڑ ہے جو بھی فل ہے وہ ہمیں اچھا فل ملے آپ نے آم کے بگیچے دیکھے ہوں گے لیچی کے بگیچے دیکھے ہوں گے کیلے کے پیڑ دیکھے ہوں گے امرود کے پیڑ ارے صاحب ڈھیر سارے فلوں کے پیڑ ہے اور ہمارا بھارت دیش فلوں کے نام میں تو بھئی بہت پرچلت ہے پورے دنیا میں کیونکہ ہمارے ترہ ترہ کے بہت عجیب عجیب ورائٹی اور میٹھے میٹھے فلوں کے پیڑ ہمارے دیش میں اگائے جاتے ہیں اور جب ہم پیڑ کی اور نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری یہی پکشہ رہتی ہے کہ اس میں بہت سا فل لائیں تو آج میں فل اور پیڑ کے بارے میں اور شاکھاؤں کے بارے میں بات کرنا مانگتا ہوں لیکن ہمارا جو آج کا شیر شک ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیر شک ہے بہت سا فل تھوڑا فل نہیں بہت سا فل اب ایک سال پہلے میرے گھر میں امروت کا پیڑ تھا لیکن سمسیہ یہ تھی کہ امروت کے پیڑ میں فل تو آتے تھے لیکن اس میں کیڑے لگتے تھے سڑے ہوئے آتے تھے تو ہم اس کو بٹو اور بٹو کے پھیکنا پڑتا تھا ہمیں کیونکہ وہ فل کھانے لائک نہیں تھا اگر کوئی ایک دو اچھا بھی نکل گیا تو چلو اس کو کھا لیے لیکن اس میں وہ ٹیسٹ اور اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے تو وہ کھا نہیں سکتے تھے لیکن ایسے ایسے فلوں کے پیڑ ہیں جہاں بہت فل ملتے ہیں اچھے میٹھے بھی ہوتے ہیں اور آپ نے بھی اسے کھایا ہوگا آپ نے گھر میں بھی لگایا ہوگا تو پیڑ ہمارے لیے بڑا آشش کا کارن ہے یہ ہمیں چھاؤں دیتا ہے ہمیں فل دیتا ہے آکسیجن دیتا ہے ترہ ترہ کی چیزیں دیتا ہے یہ پرمیشور کا ایک بہت اچھا سرشتی ہے لیکن سپیڑ کے بارے میں یا فل کے بارے میں ہمارے پربوشو مسی نے بہت اچھی بات کہی اور ہم اسی کو لے کر کے آگے بڑھیں گے جو بہت سا فل ہے یہ آتمک فل کی اور ہمیں اشارہ کرتا ہے چلیے پہلے میں آپ کے سامنے وہ بھاگ پڑھ لیتا ہوں جس میں فلوں کے بارے میں بہت اچھا درشتانت دیا گیا ہے یوہنہ رچی سو سماچار اور اس کا پندرواں ادھیائے یوہنہ اس کا پندرواں ادھیائے اور پہلے کچھ پدوں سے آٹھ نو پد میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں سنیے اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کریں گے سچی داکھلتا میں ہوں اور میرا پتا کسان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور نہیں فلتی اسے وہ کٹ ڈالتا ہے اور جو فلتی ہے اسے وہ چھاٹتا ہے تاکہ اور فلے تم تو اس وچن کے کارن جو میں نے تم سے کہا ہے شد ہو تم مجھ میں بنے رہو اور میں تم میں جیسے ڈالی یدی داکھلتا میں بنی نہ رہے تو اپنے آپ سے نہیں فل سکتی ویسے تم بھی یدی مجھ میں بنے نہ رہو تو نہیں فل سکتے میں داکھلتا ہوں تم ڈالیاں ہوں جو مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت فل لاتا ہے کیونکہ بہت مجھ سے الگ ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے یدی کوئی مجھ میں بنا نہ رہے تو وہ ڈالی کے سمان پھیک دیا جاتا ہے اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں بٹور کر آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں یدی تم مجھ میں بنے رہو اور میری باتیں تم میں بنی رہے تو جو چاہو مانگو اور وہ تمہارے لئے ہو جائے گا میرے پتا کی مہمہ اسی سے ہوتی ہے کہ تم بہت سا فل لاؤ تب ہی تم میرے چہلے ٹھہروگے جیسے پتا نے مجھ سے پریم رکھا ہے ویسے ہی میں نے تم سے پریم رکھا اور میرے پریم میں بنے رہو آگے اور بہت کچھ ہے لیکن ہم یہاں پر رکھ جائیں گے اور ان باتوں پر دھیان دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیکچر میں یہاں پر پیڑ ہے اور یہ پیڑ تو فلوں سے لدہ ہوا ہے آپ نے دیکھا کئی ایسے پیڑ ہوتے ہیں جس میں جدھر دیکھو ادھر فل اور اچھے خاصے فل بہت اچھے ہیلدی فل اور میٹھے فل آپ کو ملتے ہیں دھیر سارے کچھ پیڑ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ فل تو ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اس میں نہیں پائے جاتے اور کچھ میں تو ہوتے بھی نہیں تو یہی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کس پرکار سے فل اور ڈالی کا connection ہے پہلی بات ہم نوٹ کرتے ہیں کہ چار پرکار کے فلوں کے بارے میں یہاں پر ایک درشتان دیا گیا دو پد میں ہم پڑھتے لکھا ہوا ہے دوسرے پد میں جو ڈالی مجھ میں ہے اور نہیں فلتی ایسا پیر جس میں کوئی فل نہیں ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کار ڈالتے ہیں ہے نا تو ایک تو یہ ہے پھر دوسرا جو فل ہے وہ کیا ہے جو فلتی ہے پہلا والا نہیں فلتی دوسرا کیا ہے فلتی فلے ٹھیک ہے پھر ہم آپ کے دیکھتے ہیں پانچمہ پد میں پانچمہ پد میں اس پرکار سے لکھا فلوں کے بارے میں داخل ہوں تم ڈالیا ہوں جو مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت فل لاتا یہ تیسری پرکار کا ہے پہلا والا کیا دیکھا تھا جو فل فلتا بہت فل ٹھیک ہے اچھا ایک اور فل کے بارے میں وہ پائے جاتا آٹھ ماں پد کیا لکھا بار میرے پتا کی مہمہ اسی سے ہوتی ہے کہ تم بہت سا فل لاؤ پہلا والا کیا تھا کوئی فل نہیں دوسرا والا کیا تھا فل ہے تیسرا والا کیا تھا بہت فل بہت سا فل اور ہم تو یہی چاہتے ہیں چوتھا والا صرف بہت فل نہیں آئے بہت سا فل آئے بہت سا آپ نے دیکھا ہوا کبھی کچھ پیڑوں میں اتنے فل آجاتے ہیں کہ وہ ڈالیاں جھکنے لگتی ہیں اور کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہے بھار کی وجہ سے تو بھئی ہم تو وہ والا فل جائتے ہیں جس میں بہت سا فل آئے ٹھیک ہے اچھا یہ جو یہاں پر درشتان دیا گیا یہ وشیش کر کے مسیحی جیون میں آتمک فل لانے کی بات یہاں پر کہہ رہے یہ جو پرکرتکس فل ہے وہ صرف illustration کے لئے درشتان کے لئے یہاں پر یہ باتیں کہی گئی ہے ٹھیک ہے تو کچھ ایسے وشواسی ہوتے جو بالکل نہیں فلتے ہیں جو بالکل ہاں پربو کو گرہن کیا لیکن ان میں فل نام کی کوئی آتمک فل ہے نہیں جھگڑا کرتے لڑائی کرتے پیتے پاتے ہیں الٹا سیدھا کام کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں دوسرا کیا ہے فل تا ہاں فل تا ہے بھئی تھوڑا سا فل آجاتا ہے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے چرچ بڑھ جاتے ہیں دانوان دے دیتے ہیں تیسرا کیا ہے بہت سا فل نہیں بہت سا فل نہیں بہت فل یہ جو تیسر پر کر کا مسیح بھیگتی وہ کیا کرتا ہے اس میں فل ہیں لو خوش ہوتے ہیں لیکن اس کے ایج کے انسار اس کے ایکسپیرینس کے انسار اتنا فل نہیں ہے لیکن اتنا آتمک فل نہیں ہے لیکن چوتھا والا بہت سا فل لادہ رہتا ارے صاحب اس کرسچن کو دیکھ کر کے اس مسیح کو لگا رہتا ہے ہم آتمک فل کے بارے میں بات کریں گے ایک اور بہت انٹریسٹنگ کی جو مکھ بات یا شبد یہاں پر استعمال کیا گیا ہے بنے رہنا بنے رہنا چلیے دیکھ لیتے ہیں دوسرے پد میں کیا ہے یدی تم مجھ میں بنے رہو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد چوتھا چوتھا ادھی کیا ہے پہلے دوسرا پد میں ہم نے دیکھا جو ڈالی مجھ میں بنی رہتی چوتھے پد میں تم مجھ میں بنے رہو ڈالی اور فل کا سمبند بہت سبردست ہے اگر ڈالی فل سے پیر سے الگ ہو گیا تو فل نہیں آئے گا وہ ڈالی اور فل کا کوئی سمبند نہیں ہوگا ہے نا تو مجھے اور آپ کو پرہ یشو مسی میں کیا ہے بنے رہنا ہے پرہ یشو مسی میں کیا ہونا ہے بنے رہنا ہے تو یہ تو چوتھے پد میں ہم نے پھر پھر کیا لکھا ہوا ہے پانچ 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 پد میں داخلتا ہوں تم ڈالیا ہوں جو مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت فل آتا ہے تو ایک پرکار سے جو داخلتا کا جو رس ہے ڈی این ہے ہمیں اس میں بنے رہ رہے اگر نہیں بنے رہیں گے تو بھئیہ ہم الگ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے چھتوا پد کیا ہے یہاں پر بھی دیکھتے ہیں وہ مسیح ویکتی جو پروش مسیح کی جو داخلتا تو اگر فل ہمیں لانا ہے آتمک فل لانا ہے تو بھئیہ ہمیں اس پیڑ سے کنیکٹڈ رہنا ہے کیونکہ اگر اس پیڑ سے داخلتا سے یدی ہم نہیں بنے رہیں گے تو آتمک فل کہاں سے آئے گا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد سات وقت بھی دیکھ لیتے ہیں یدی تم مجھ میں بنے رہو اور میری بات تم میں بنی رہے تو جو مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھتے ہیں بنے رہنے کا جو پیڑ اور ڈالی کا کنیکشن جو ہے وہ بنا رہنا ہے تاکہ جو رس ہے جو کھانا پیڑے کے دوارا ڈالیوں سے ہو کر فل تک پہنچتی ہے اور اس پرکار سے فل تا ہے پھر نو آ پد نو آ پد کیا لکھا ہوا ہے جیسے پتا نے مجھ سے پریم کیا ویسے ہی میں نے تم سے پریم کی رکھا میرے پریم میں بنے رہو مجھ میں بنے رہو میرے پریم میں بنے رہو داخل سے لگے رہو آپ سمجھ گئے تو یہاں پر پیڑ کا سمبن اور اس فل کا سمبن اٹوٹ سمبن ہونا چاہے تب ہی وہ پیڑ فل لا سکتا ہے اگر وہ پیڑ فل نہیں لاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھئی کیا ہوتا اس کو چھاٹ دیتے آپ نے دیکھا کئی بار سوکی سوکی جو ڈالیاں ہوتی ہیں کسان اس کو کیا کر دیتا ہے اس میں نہ پتیاں ہیں اور فل آنے کا سوال نہیں ہے جلا دیتا ہے کیونکہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے لیکن جو وہ دیکھ بھی تھوڑا چھانٹ دیتا ہے discipline اس کو ہم بولتے انشاسن میں کبھی کبھی پربو ہمیں اور آپ کو لاتا ہے اب جیسے ہم دیکھ لیں عبرانیوں کی پتری اور اس کا بارمہ ادھیائے عبرانیوں کی پتری اور اس کا بارمہ ادھیائے اور اس کا پانچ اور چھے پد وہ انشاسن کچھ تارنہ بھی دیتا ہے بھئی اچھا فل لاؤ یار کیا بات ہے اتنے تین چار سال سے تم پربو کو جانتے ہو دس سال سے تم پربو کو جانتے اور ابھی تک تم میں آتمک فل آئی نہیں جو قرانت کی لوگ لکھتے ہوئی لکھتا تھا اگر آپ پہلا اور دوسرا قرانت پڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں برانی اس کا 12 5 اور 6 اور تم اس ابدیش کو جو تم کو پتروں کے سمان دیا جاتا ہے بھول گئے ہو یہ میرے پتر پربو کی تار نا کو ہلکی بات نہ جان کے بھارگی سب ہوتے ہیں تم نہیں ہوئی تو تم پتر نہیں ٹھہرے بران بی چار کے سنتان ٹھہرے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کا سمبند جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کی وہ ڈالی جو فلتی نہیں ہے وہ کار ڈالتا ہے تار نا انشا دو ہے نا یہ پرمیشن ہمارے جیونوں میں لے آتا تا کہ ہمارے منسہ ہمارا بیچار پربو یشو مسی کی جو داخلتا ہے وہ جو ڈی این ہے سو بھاو ہے وہ ہمارے میں فلو ہوتا جائے بہتا جائے اور یہ کب ہوگا جب ہم پربو میں بنے رہیں گے پربو میں بنے رہنے کا مطلب کیا ہے پربو کے وچنوں کو اس کے وچنوں کو پڑھیں اس کے وچنوں پر منن کریں اس کے وچنوں پر دھیان دیں اس کے وچنوں کو پالن کریں یہ مطلب ہے بنے رہنے کا پربو یشو مسی میں بنے اپنے جیون میں دیں اور دوسرا ایک اور ہے جو میں آپ کے سامنے بتانا مانگتا ہوں اور وہ یہ ہے جو پائے جاتا ہے نو آپد چلیے میں سات آٹ نو پڑ دیتا ہوں یدی تم مجھ میں بنے رہو اور میری باتیں تم میں بنی رہے باتیں مطلب اس کا بچن ہے جو اس نے دیا ہے اس کا بچن بنی رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا میرے پتا کی مہمہ اسی سے ہوتی ہے یہ دیکھئے بہت سا فل چوتہ والا وہ پرمیشور آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے جیسے پتا نے مجھ سے پرم رکھا ویسے بھی تم بھی ایک دوسرے سے کیا رکھو پرم رکھو اور میرے پرم میں بنے رہو تو جیسا پتا نے مجھ سے پرم رکھا ویسے ہی میں نے بھی تم سے پرم رکھا میرے پرم میں بنے رہو میری آگیاں کو مانو اور میرے پرم میں بنے رہو گے تو اب ہم بہت سا فل لائیں گے اور وہ آتمک فل آپ جانتے ہیں کہاں پائے جاتا ہے گلتیوں کی پتری اس کا پانچ ادھیائے گلتیوں کی پتری پانچ ادھیائے اور بائیس پر صاحب یہاں پر ہے وہ پھلوں کا لسٹ پرآتما کا فل یہ آتمک فل کے بارے میں بات ہو رہی پرآتما کا فل پریم آنند شانتی دھی رج اور دیا بھلائی وشواس نمرتا اور سیم ہے ایسے ایسے کاموں کے ویروض میں کوئی بھی ویوستہ نہیں ہیں اور جو مسیح شکے ہیں انہوں نے شریر کو اس کی لالساؤں اور ابیلاشاؤں سمیت کروس پر چڑھا دیا ہے تو میرے پریو آج ہم نے یہ بات دیکھی کہ پرمیشر چاہتا ہے کہ ہم نہ صرف فلیں نہ صرف بہت فل لائیں لیکن بہت سا فل لائیں اس میں فرق ہے ٹھیک ہے تو اور وہ فل اسی سمیہ آئے گا جب ہم پیر میں اس داخل تا سے connected رہیں الگ نہ ہو کیونکہ پرمیش مسیح نے کیا کہا مجھ سے الگ ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے بھئی ہمیں پرمیش مسیح میں لگے رہنا اب لگے کیسے رہیں گے اس ابھی میں آپ کے سامنے کیا شیئر کر رہا ہوں پرمیش کا وچن ہی ہے اس کے وچن وں سو تب ہم بہت سا فل لائیں گے اور اس سے کس کی مہمہ ہوگی پرمیش پتہ کی مہمہ ہوگی جو ہمارا کسان ہے تو یہاں پر وہ بات دیکھتے ہیں تو آشا ہے کہ آج آپ کے لئے بڑے چنوٹی کا کارن ہے میرے لئے بھی کہ ہم بہت سا فل لائیں رہیں آتمک ریتی سے آتمک فلوں سے تاکہ لوگوں کو آشش ملے پرمیش اور پتہ کی مہمہ ہو سو آئیے ہم پربوں عشو میں بنے رہیں اور بہت سا فل لائیں